ویڈیو کے اندر میں ڈسکس کرنے والا ہوں منسٹری آف ڈیفنس کی جانب سے بہت ہی زبرتر چوپس اناؤسمنٹ کر دی گئی ہیں تو اس کے اندر آپ پورے پال پاکستان سے اپلائے کر سکتے ہیں اپلائے کیسے کرنا ہے اور کون کون سی پورسس ہیں ایڈیوکیشن اور سون جتنا بھی پورسس ہے میں اسی ویڈیو کے اندر ڈسکس کرنے والا ہوں تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ ایک مرتبہ دورج پاک پڑھ لیجئے کرنے والا ہی ایک سوٹی ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نیو جوبس کے بڈیٹ آپ تک بہ آسانی پہنچ ہی رہے تو کینڈیو سیمپلی جنسا ہے یہاں پر میں نے ایک آرٹیکل اوپن کیا ہوا ہے ٹھیک ہے اور اس کے تھروں جنسا ہے میں منسٹری آف ڈیفنس کی اوفیشل ویب سیٹ کے اوپر چلا گیا ہوں جہاں پر جنسا ہے کمپلیٹ ایڈورٹیزمنٹ دیکھنے کو بلیں گے اور اپلائے کا بھی فرشیزر جونس ہے وہ بھی اپنوں کے ساتھ شیئر کروں گا ٹھیک ہے تو یہاں پر میں نے جو فرس ایڈورٹیزمنٹ ہے وہ اوپن کر لیا ہے جس کے اندر آپ لوگوں کی بی پی ایس ون سے لے کر فائف تک کی پوسٹس پر جاپس کی اویلیبل ہیں تو کینڈیٹس سب سے پہلے یہاں پر جو بات کروں آپ لوگوں کو تو خیر نظر کم آرہا ہوگا کیونکہ اتنا ہی زوم ہو رہا ہے اگر میں سیف کرتا ہوں ایک میں پکچر جونس ہے سیف کر کے اپنوں کے ساتھ ملتا ہوں تو کینڈیٹس میں نے ایڈورٹیزمنٹ اپنے سامنے اوپن کر لیا ہے جس کے اندر بہت ساری پوسٹس ہیں ایک ایک کر کے ہر پوسٹ کو ڈسکس کر لیتا ہوں یہاں پر فرس پر جو منشن کیا گیا ہے وزارت دہا کے تحت بی پی ایس ون سے لے کے فائب تک کی درجہ زیل اسامیہ خالی ہیں زیلہ راول پرنڈی اسلام آباد کا مقامی دومیسل لکھنے والے پاکستانی شہریوں سے درخواست طلب کی جائیں گی یہ جو پوسٹیں ہیں ان کے لیے لوکل یعنی کہ راول پرنڈی اور اسلام آباد والے ہی اپلائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کے اندر سب سے پہلے ڈارک روم اسسٹنٹ کے اندر آپ کی اس سے پہلے جونسہ سپروازر کی ڈارک روم اسسٹنٹ پھر اس کے بعد لائبری ری کلر سیکیورٹی گارڈ میل فی میل کی جو پوسٹس ہیں یہاں پر جونسہ سب سے پہلے سپروازر کی جو پوسٹ ہے اس کے اندر آپ کو میٹرک رکوائیڈ ہے جس کے لیے ایج لیمٹ جونسہ 18 سے 30 لکھی گئی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے پاس جو سیکنڈ پوسٹ ہے اس کے لیے آپ کا کیمیکل کے علم آپ کے پاس ہونا چاہیے میٹرک جونسہ آپ نے کی ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ آپ فوٹو گرافز اور ڈسٹری بیچیشن کا کام مکمل سپروازر کے مہارت رکھتے ہوں گے اس کے بعد جونسہ سیکیورٹی گارڈ کے لیے آپ کی جو میٹرک پارک میٹرک یا پارک آرمی سے دس پندرہ سال ملازمت کرنے کے بعد ریٹائر ہو تو آپ پاکت جونسہ کم پانچ فٹ سات انچ ہونا چاہیے تو ابھی آپ جوپس کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں یہ لیمٹ آپ کے 18 سے 30 سال فیمل سیکیورٹی گارڈ کی پوسٹ میں اندر میڈل آپ کی رکائیڈ ہے متعلقہ کام میں تجربہ قابل ترجیح جونسہ ہے اگر آپ ان میں تجربہ سیکیورٹی گارڈ کے حملے میں رکھنی ہوں تو ابھی آپ ان جوپس کے لیے پرائے کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جونسہ ہے ڈسپیش رائیڈر کی اگر ہواد کروں تو اس کے اندر آپ کی پرائیمری پاس ایجوکیشن رکائیڈ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کا سیول ڈرائیور کی جو پوسٹ ہے اس کے اندر آپ کی پرائیمری پاس ہونا چاہیے ایج ٹی وی ال ٹی وی ٹرائیویلن ایسانس آپ کے پاس ہونا چاہیے اور ڈرائیونگ کے کموانین جنسہ ہیں وہ آپ کو آتے ہوں جس کے اندر آپ کی جو ایج لیمیٹر 18 سے 35 سال لکھی گئی ہے اس کے علاوہ فروک لیفٹر آپریٹر جنسہ ہے اس کے اندر آپ کی ایجوکیشن میڈل اور ایج ٹی وی آپ کے پاس لیسنس ہونا چاہیے 18 سے 30 سال آپ کی ایجوکیشن ہے اور اس کے علاوہ پرنٹر فنیشر کی جنسی ہے پوسٹ ہے اس کے اندر آپ کی میڈل ریکارڈ ہے ڈارک روم فوٹو شاپ میں کیمیکل کا استعمال علم رکھتا ہو وہی اپلا کر سکتے ہیں اور ڈارک روم فوٹو گرافر میں تین سالہ تجربہ آپ کے پاس ہو ڈپلومنگ کے کام میں مہارت جنسہ ہے وہ آپ لوگ کی آتی ہو یہ جتنی بھی پوسٹس ہیں یہ ایڈویٹیزمنٹ ٹوٹلی اندر جنسہ ہے وہ پوسٹ ہے جو اس کے اندر دوسرا ایڈویٹیزمنٹ ہے اس کے اندر جنسہ ہے میل اور فیمل جنسہ ہے وہ بھی پاکستان سے اپلائے کر سکتے ہیں تو یہاں پر جو نائب کاسیت کی پوسٹ ہے اس کے اندر آپ کی جو انسی ہے وہ ایڈوکیشن پرائیمری ہے جتنی جتنی بھی پوسٹس ہیں سب کی جو ایڈوکیشن ہے وہ پرائیمری ہے تو میں جس جنسہ ہوں یہاں پر آپ لوگ کے ساتھ یہی لیمٹ بھی یہاں پر اٹھارہ سے تیس سال ہے اور یہاں پر آپ جو دیکھ سکتے ہیں نمبر آف پوسٹس ہے تو میرا یہ آپ کو ایک مشورہ ہے کہ جتنی آپ جس فیلڈ میں محارت رکھتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جنسہ ہے آپ جنسہ ہے وہ جس نمبر پر جیسے نائب کاسیت کی یہ سکسٹی نائن پوسٹس ہیں تو ان کے لیے لازمی پلائے کیا جاگا تو اس کے لیے یہاں پر ویئر ہاؤس مین چوکیدار کک میس ویٹر مالی سینیٹری ورکر کی جنسہ ہے پوسٹس آویلیبل ہیں تو اس کے لیے اول آل اسلام آل اسلام آل راول ٹیمنڈی کے ہی لوگ اپلائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اپلائے کو پرسیزی جنسہ ہے آپ نے آن لائن ہے ٹھیک ہے اب امویدوار کا پاکستان ریجورسیشن منی کے آنے سے آپ کے پاس ہونا چاہیے جو لوگ سرکاری ملازمت ہیں وہ مناسب چینل کے ذریعے درخواستیں دیں اور انہیں انٹرویو کے وقت نو سی فرام کرنا ہوگا ٹھیک ہے دین آپ نے درخواست صرف آن لائن جمع کروا سکتے ہیں ویب سیٹ یہاں پر منچن کی گئی ہے ٹھیک ہے آن لائن درخواست دینے کے لیے تفسیمی ہوا ہدایات رہنمائی بھی ویب سیٹ پر موجود ہے آپ نے وہ بھی میں آپ کو گائیڈ کر دیتا ہوں اور آن لائن درخواست فارم کو انتہائی تیاز سے پھر کر جائے کیونکہ درخواست جمع کرانے کے بعد کرمیم کی زیادہ نہیں دی جائے گی ٹھیک ہے ایڈیوکیشن آپ نے پرسیس اچھے طریقے سے اس کے اندر فل آؤٹ کر لینا ہے دین یہاں پر آپ لوگوں کی جو لازٹ ڈیٹ ہے وہ دو اکتوبر ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کی اپلیکیشن ایکسپٹ نہیں کی جائے گی ٹیسٹ انٹرویو کے لیے شورٹ جو لسٹس امیدوار ہوں گے ان کو ہی ان فارم کیا جائے گا اب یہاں پر جو ایج ریکسی ایشن ہے وہ یہاں پر ریٹائر مسلح افواج کے اہلکار کے لیے عمر میں چھوٹ پندرہ سال ہے یا اصل نے مسلح فوجی کی خدمات دینے والے برسوں کی تعداد جو بھی کم ہو اس لئے ریٹائر افواج کے اہلکاروں کے لیے زیادہ سے زیادہ عمر کی حد پنتالیس سال ہے اگر آپ کسی بھی پوسٹ کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں جو اب ریٹائر ہیں جن اوپر پوسٹ سے منشن کی گئی ہے تو اس کے لئے آپ کی جو ایج لیمیٹ یہاں پر فورٹی فائب جنسا ہے وہ رکھی گئی ہے سکورٹی گارڈ کی پوسٹ ہے اس کے اندر یہاں پر یہاں پر یہاں پر اٹھانہ سے تیس سال ہے تو اٹھانہ سے پنتالیس سال والے بھی اپلائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ تھا تو کینڈریٹس آپ کا فرس ایڈبرٹیجمنٹ تو گائز میں نے سیکنڈ ایڈبرٹیجمنٹ بھی آپ لوگ کے سامنے اوپن کر لیا ہے تو ان کے لئے پورے پاکستان سے آپ لوگ اپلائے کر سکتے ہیں جس کے اندر بی پی ایس یعنی کے پی سکل جنسا ہے وہ آپ کا سکس ٹو فائف ہے ٹھیک ہے اور اس کی جو ٹرمس انڈ کنزیشنس ہیں وہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں سب سے پہلے جو پوسٹ ہیں یہاں پر وہ اسسسٹنٹ کی ہے جس کے اندر بی پی ایس آپ کا فیفٹین ہے اس کی ایڈکیشن آپ کی گریجویٹ ریکوائیڈ ہے ٹائپنگ سپیڈ ٹوائنٹی ورڈ پر منٹ آئے اور کمپیوٹر لیٹریٹ یعنی کے کمپیوٹر کے بارے میں انفرمیشن آپ کو آنی چاہیے جس کے اندر آپ لوگ کی ایج لیمٹ اٹھارہ سے تیس سال ہے اور انکلوڈنگ جنرل ایج ریلیکسیشن بھی آپ کو پروائیڈ کی جائے گی نمبر آف اکینسس ٹوائنٹی ٹو ہوں ہیں جس کے اندر میریٹ پر ون پنجاب سنن اربل رولل کے پی کی بلوچستان فارٹا گلگل بلتستان اور عزاد جمع کشمیر کی پوستر آپ لوگ کے سامنے منشن کی گئی ہیں آپ لوگ دیکھ کر ہی ان پوست پر اپلائے کر یہ کیجئے گا سٹینو ٹائپس کی پوستر ہے جس کے لیے انٹرمیڈیٹ بیس پر اپلائے کر سکتے ہیں مینیمم آپ کی سپیڈ جونسی ہو ایٹی ٹو فورٹی وٹ پر منٹ انٹرمیڈ کی پوستر آپ کو کمپیوٹر کے بارے میں ایڈوکیشن آنی چاہیے انفرمیشن ہونی چاہیے اس کے بعد عاملوں کی ایج 18 سے 30 سال ہے ٹوئنٹی ورن پوستر ہیں جس کے اندر میریٹ کی دو پنجاب کی گیارہ سنن اربل کی دو رورل کی دو بلوچستان اور عزاد جمع کشمیر کی ایک 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 ڈیٹا انٹری اپریٹر کی بات کروں تو آپ کی سیکنڈ کلاس اور سی گریٹ اور گریٹ سی بیچلر ڈگری کمپیوٹر سائنس سٹیٹکس میتھمیٹکس فیزکس فروم آئی یونیورسٹی رکونائز بائی ایچ ایسی ایچ ایسی کی طرف سے آپ لوگ جو آپ کی گریجوئی بیچلر آپ کا کمپلیٹ ہونا چاہیے تو یہ آپ ان جابز کے لیے اپلا کر سکتے ہیں صرف ڈیٹا انٹری اپریٹر کے لیے اس کے اندر سے پنجاب سے ایک اچھین اربل سے سے بھی ایک کانڈیٹس کی پوچسس آویلیبل ہیں سیویل ایسوسی ایٹ انجینئر کے اگر میں بات کروں تو اس کے اندر سیکنڈ کلاس اور گریڈ سی کے آپ اپلائے کر سکتے ہیں بیچلر ڈگری ریکوائیڈ ہیں کمپیوٹر سائنس کے اندر اور اس کے علاوہ اور ریٹائر آرمی پرسنل جے سی او ایس این سی او ایس پوسیشن فولوین سیکنڈ کلاس اور گریڈ سی میٹرک ویچ سائنس فور مین اوف سنگل کورس ایف ایس سی کالیفائیڈ ہونی چاہیئے ریٹائر ویڈن سیون ٹو ایئر ایکسپیرینس آپ کے پاس ہونا چاہیئے جس کے اندر آپ کی میٹرک پر ایک پوسٹ آویلیبل ہے پنجاب میں چار سین اربل اور رولر سے ایک ایک اور کے بھی کے سے ایک پوسٹ آویلیبل ہے ٹوٹل اس کے اندر آٹھ پوسٹس ہیں اسسسنٹ چیئرمین کی اگر ہم بات کروں تو اس کا پیس سکیل تھارٹین ہے میٹرک بیس پر آپ اپلائے کر سکتے ہیں ٹو ایرہ آپ کے پاس ایکسپیرینس ہونا چاہیئے ہینڈلنگ مووی کیمراز بوچ سکس ایم 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 اینڈ ایکسپیرینس ان میکنگ گورنمنٹ ڈاکومنٹری فیلم ٹھیک ہے ایکسپیرینس ان کو ہونا چاہیئے کس میں گورنمنٹ کی جو ڈاکومنٹری فیلمز ہوتی ہیں اس کے اندر اس کی ایک ہی پوسٹ ہے میریٹ پر اٹھارہ سے تیس سال والے اپلائے کر سکتے ہیں ٹیکنیشنز الیکٹرونکس الیکٹریکل کیمرہ دین کمپیوٹر کی جو پوسٹس ہیں اس کے اندر آپ کی ڈے ای ڈے ای الیکٹریکل ایکٹرونکس کمپیوٹر ہارڈویئر آپ کی پوسٹ کوالیگفیکیشن ایکسپیرینس ان ریلیمنٹ فیلڈ کے اندر ہوئے ہیں اس کے علاوہ ایکس سروس مین ٹیکنیشل آمز ہیوینگ ریلیمنٹ ٹیکنیشن کوالیگفیکیشن وید فیر پریکٹیکل ایکسپیرینس ان ریلیمنٹ فیلڈ ٹھیک ہے اور اس کے اندر آپ کی چار پوسٹس ہیں جو چار کی چار ہی میریٹ کے اوپر ہیں اور اس کے اندر ایج لیمنٹ اٹھارہ سے تیسہال ہی ہے اس کے بعد یہاں پر آتی ہے ٹیکنیشن نیٹ ورکنگ جس کے لئے آپ کی ڈی اے ای کمپیوٹر ٹیکنالوجی ان فرمیشن ٹیکنالوجی آپ کے پاس ہونی چاہیے ویڈین ٹو ایر پوسٹ کوالیفیکیشن ایکسپیرینس ان ریلیمنٹ فیلڈ اور ایکس سروس مین ٹیکنیشن سیم کریٹریہ دونوں کا اور اس کی بھی ون میریٹ ایک ہی میریٹ پر سیٹ ہے یو ڈی سی کے اگر مغاد کروں تو اس کے اندر انٹرمیڈیٹ آپ کی ریکوائیڈ ہے ٹائپنگ سپیڈ ٹوئنٹی فائی ورڈ پر منٹس ہے کمپیوٹر لیٹریٹر والے یہ تین اب ایڈوکیشن یعنی تین انفرمیشن ایک ہی شخص کے اندر پائی جاتی ہیں یا کینڈیٹس کے اندر تو وہ ہی ان جوبز کے لئے پلائے کر سکتا ہے اٹھارہ سے تیس سالیج لیمیٹر ہے یہاں پر اور تیس پوسٹ رسٹ اس کے اندر اویلیبل ہیں جس کے اندر میریٹ پر دو پنجاب کی گیارہ سندھ اربل اور رورل کی دو دو کیپی کی دو بلوچستان کی دو فارٹا کی اور ازاد کی جمعو کشمیر کی ایک پوسٹ اویلیبل ہے دین میں آپ بات کر لیتا ہوں اسسسٹنٹ سیکیورٹی سپروائزر ٹیکنیکل جس کے اندر آپ کی ایف ایس سی ہو میٹرک کے اور اس کے لئے میٹرک آپ کی ہو ایک سروسمن پروم ٹیکنیکل آمز لائک ای 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 سیگنلز انجیننگ اینڈ آر وی اینڈ ای ای ایف سی ٹھیک ہے جس کے اندر آپ کی دو پوسٹس ہیں ایک پنجاب کی اور ایک ازاد جمعو کشمیر کی دین انفرمیشن اسسسٹنٹ کے اندر آپ گریجوئیٹ ہونے چاہیے انڈویجوال ہیونگ ایکسپرینس ان اپرینٹ میڈیا ویل بی پریفیرڈ ٹھیک ہے اپرینٹ میڈیا والے کو زیادہ پریفیرڈ کیا جائے گا پنجاب سے ایک ہی بندہ ایک ہی پوسٹ آویلیبل اس کے لئے اس کے لئے اس کے علاوہ یہاں پر ڈراف مین کی پوسٹ آویلیبل ہے جس کے اندر میٹرک کے ساتھ آپ کا 3 ائر ڈپلومہ ہو ڈراف مینشپ کے اندر فروم ریکنیز انسٹیٹوٹ اور 2 ائر کا ڈپلومہ بھی ہو تو بھی میریٹ کے اندر ایک سن اربل سن اربل سے ایک اور رولل سے دو بلوچستان سے ایک کینڈیٹ کی پوسٹ آویلیبل ہے کیمیرہ میں اپریٹر کی بات کروں تو تو یہاں پر میٹرک والے اپلائے کر سکتے ہیں نولیج آف اپریٹنگ فوٹو آف سیٹ کیمیرہ انکلیری اکوپنٹ فائی فائر پریکٹیکل ایکسپیرینس آپ کے پاس ہونا چاہیے اور ایک ہی پوسٹ ہے جو کہ پنجاب کے اندر دین لڈی سی کی اگر بات کروں تو اس کے اندر آپ کی میٹرک منیمم ٹائپنگ سپیڈ آف تارٹی وٹ پر منٹ اور کمپیوٹر ایڈوکیشن آپ کے پاس ہونی چاہیے جس کے اندر اٹھانہ سے تیس سال آپ کی ایڈوکیشن ہو ایج ہو دین اس کے بعد ففٹی نائن پوسٹس اس کے اندر اویلیبل ہے جس کے اندر فور میریٹ پر ہیں پنجاب کے اندر ٹوانٹی نائن پوسٹس ہیں سن اربل کے اندر چار روزل کے اندر ساتھ کے پی کے اندر چھے بلوچستان کے اندر چار فارٹا کے اندر دو گل گل بلتستان کے اندر ایک اور ازاد جمع کشنیر کے اندر دو پوسٹس آویلیبل ہیں دین اس کے بعد اگر میں بات کروں پروف رائیڈر کی تو اس کے اندر میٹرک اور ٹو ایر ایکسپیرینس آپ کے ہونا چاہیے ریویرم فیڈل کے اندر جس کے اندر دو ہی پوسٹس ہیں جو کہ میریٹ پر موجود ہیں ٹیکنیکل ہیڈرولیک ایکسری بیگگ ماشین جس کے لئے آپ کی ایڈوکیشن جنس ہے وہ میٹرک ہونی چاہیے اور 5 ایر ایکسپیرینس ہونا چاہیے ریویرم فیڈل کے اندر اور اس کے علاوہ آپ کے پاس ایک سرویس مین ایکس سرویس مین ٹیکنیشن عام ریویرم ٹیکنیشن ویڈ 3 ایر پریکٹیکل ایکسپیرینس اس کے علاوہ اس کے علاوہ ٹیکنیشن کی بات کروں تو دی اے ای ویڈ سیکنڈ ڈ ویڈ کے ساتھ آپ کا ہونے چاہیے اور اس کے اندر الیکٹریکل الیکٹرونکس ٹیلی کوم کمپیٹر سرویس فرم ریکنائزن سٹوٹ کے اندر آپ کا ہونے چاہیے اور اس کے علاوہ ریٹائر آرمی پرسن جی سی او نسی اوز ویڈ ان سیوین ایر اور ریٹائرمنٹ سنگل جونئر ان سی او ایس کورس کالی فائیڈ آپ ہونے چاہیے یعنی کہ سیون ایر ایکسپیرینس یا سیون ایر کی آپ لوگ کے پاس سرویس ہونی چاہیے تو ہی آپ ان کے لئے اپلائے کر سکتے ہیں دین اس کے بعد یہاں پر ٹو ایر ایکسپیرینس جونسا ہے جن کے پاس اس فیلڈ کے اندر ٹو ایر کا ایکسپیرینس ہے تو ہی اپلائے کر سکتے ہیں جس کے اندر میریٹ پر ایک پنجاب کے اندر دو سندھ رولر کے اندر ایک اور کے بی کے اندر ایک پوسٹ اویلیبل ہے اس کے علاوہ تیکنیشن جنوریٹر اور اے سی والے اپلائے کر سکتے ہیں اور اس کے اندر میٹرک کے ساتھ آپ کا ٹو ایر ایکسپیرینس ہونا چاہیے ریلیبلنٹ فیلڈ کے اندر اور آپ یہاں پر ایک سرویس مین ٹیکنیشلز عام کالیفائیڈ ان ریلیبلنٹ فیلڈ کے اندر ہیں تو ہی آپ اپلائے کر سکتے ہیں اور میریٹ پر ایک ہی پوسٹ آویلیبل ہے اس کے علاوہ جنور ڈرافزمن کی پوسٹ ہے جس کے اندر میٹرک کے ساتھ آپ کی سیٹیفیکیڈ ہونا چاہیے ٹریڈ پروفینسی ان ڈی مینشپ یعنی کہ ڈراف مینشپ کے اندر ریکنائز انسٹیٹوٹ کے اندر اور اس کے علاوہ کالیفائیڈ ہونے چاہیے ڈراف مین کی اندر کورس رن بائی اینی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے اندر یعنی کہ آپ نے کام کیا اور تو بھی یا کام کر رہے ہیں تو بھی آپ جن سائن جوپس ان کو پوسٹ کے لئے اپلے لیا years اس کے اندر آپ کی میک ان کے ایڈرک کے ساتھ اس کے اندر آپ کلیرٹ کے اندر آپ کے پاس denominators chair اور میریٹ پر تین ہی پوسٹ اوییبل ہیں عاشہ Virtual پلتیک wheel پلائٹی میکر کے اندر آپ کی ٹوئر ایکسپیرینس ہونے چاہیے پرنٹنگ پریس کے اندر اور میریٹ پر ایک ہی پوسٹ ہے اٹھارہ سے تیس سال والے اپلا کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے پروڈیکٹرنیش کی جو پوسٹ ہے اس کے اندر آپ کے میٹرک ایکسپیرینس ہونے چاہیے میٹرک کے ساتھ ایکسپیرینس آپ کو ہونا چاہیے ورکنگ کے اندر تھارٹی فائف ایم ایم اور ٹوئنٹی سکس ایم ایم فیلمس آپ میں ایکسپیرینس ہو نولیج اور الیکٹرک سیٹی جنریٹرز اینڈ ٹرانسفورمرز کا آپ کو انفرمیشن ہونے چاہیے دین اس کے بعد فائف ایر آپ کے پاس ایکسپیرینس ہو سینیما اپریٹر کے اندر چیز ہی آپ جوپس کے لیے اپلا کر سکتے ہیں میٹرک میریٹ پر ایک سوری پنجاب پر پورے پنجاب سے ایک ہی پوسٹ آویلیبل ہے اس کے بعد ہے میکینک کی جو پوسٹ اس کے اندر آپ کی ٹو ایر ایکسپیڈینس ہونا چاہیے ریپیئر منٹیننس آف پرنٹنگ پریس مشین اور میریٹ پر ایک پوسٹ آویلیبل ہے ٹھیک ہے جی تو آپ نے اس کا اپلا کیسے کرنا ہے اپلا آپ نے جنسا ہے وہ اون لائن ہی اپلا کرنا ہے اور جو گورنمنٹ کے آفیسرز ہیں یا ام کینڈیٹس ہیں وہ این ایسی کے تھروہ این او سی کے تھروہ ان جوپس کے لیے اپلا کر سکتے ہیں اون لائن ہی آپ کی جو ویب سائیڈ ہے یہاں پر منچن کی گئی ہے آپ ان جوپس کے تھروہ ان ویب سائیڈ کے تھروہ آپ نے اپلا کرنا ہے ٹھیک ہے لارچ دیٹ جنسی ہے دو اکتوبر منچن کی گئی ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر آپ نے ایج ویل بی کلکلیٹر فروم دا کلوزنگ ڈیٹ آف ایڈویٹیزمنٹ ایج ریلیکشن ویل بی آلاوڈ دا ڈیسیبل آپ لوگ کو سندھ رولر بروچستان ایکس پارٹا اگزار جمعو کشمیر اینڈ گلگل بلتستان کے جو پریسیبل رولز ہیں اس کے مطابق آپ گورنمنٹ آف پاکستان آپ کو وہ پروائیٹ کرے گی کیا کہتے ہیں اس کو ایج ریلیکشن اور اس کے علاوہ جو ریٹائر آفیسر ہیں ان کو اس کو ان کو ففٹین ایئر ایڈوکیشن کی ایڈوکیشن کہہ رہا ہوں ایج لیمٹ جنسا ہے وہ پروائیٹ کی جائے گی ریلیکششن ایج لیمٹ پروائیٹ کی جائے گی ٹھیک ہے تو اس سے گائیز ویڈیو کافی لمبی ہو گئی اس کی وجہ سے جنسا کچھ بڑ سمجھ لو میرے پاس جنسا ہے وہ کم ہو گئ تو خیر امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی بٹ اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں دین ہی میں آپ کو جنسا ہے وہ اپلائی کا پروسیس بتا دیتا ہوں یار ویڈیو کو لائک لازمی کرتی ہے یہ کرو محنت لگتی یہ یار ویڈیو بنانے میں اب بھی جنسا ہے میں اس کا آپ لوگ ساتھ اپلائی کا پروسیس شیئر کر لیتا ہوں تو سمپلی یہاں پر آپ اپلائی ناو کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ والا ٹیب اوپن ہو جائے گا ج سمپلی کہ آپ نے جو پوسٹ نمبر ون ہے جس کے اندر بی پی ایس ون سے لے کر فائب تک جو کینڈیٹس ہیں وہ صرف راول پینڈی اور اسلامواد والے یہ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر جو ملٹیپل پوسٹ اس کے اوپر آپ سیپرٹلی اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اپلیکیشن جو انسا ہے آپ کے جو فونڈ ہے ویڈ فال ملت آپ نے پوٹ نہیں کرنی انفرمیشن جو انسی ہوگی آپ نے ٹھیک انفرمیشن پوٹ کرنی ہے ٹھیک ہے اگر آپ غلط انفرمیشن پوٹ کریں گے تو ریجیک کر دی جائے گے اور اس کے علاوہ آپ کے خلاف کا ربائی بھی کی جان سکتی ہے قانونی تو پلیز جونسا ہے ایسی جونسا ہے وہ ایک دو نمبر کی چلو وہ مسٹیک ہوتی ہے وہ سمجھ میں آتی ہے ٹھیک ہے بٹ ایک ہوتا ہے کہ جی اپنی ایڈوکیشن ہی رونگ منشن کر دینا ساری تو وہ پھر غلط بات ہو جائتی ہے ایسے اپنا ٹائم بھی زائے کرتے ہیں اور بچارے کسی اور کی جو پوسٹ ہے وہ بھی آپ زائے کر دیتے ہیں تو یہاں پر فس سٹیپ میں جس آپ نے اپنا سی این ایسی ڈومی سیل اور ڈیسیبل ہیں نئی جنڈر ریلیجن منشن کرنا ہے دن آپ نے نیکس کر دینا ہے تو نیکس کر کے جو فائب سٹیپس ہیں ان کو سمپلی آپ نے کمپلیٹ آؤٹ کر لینا ہے تو آپ پہلے مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا دیجئے گا کہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں اس کے اوپر ویڈیو بناوں تو میں بنا دوں گا کیا پلائے آپ نے کیسے کرنا ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو مست لائک کر دیجئے گا چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیگل آئیکن کو آن کر دیجئے گا تا کہنے والی ہر نئی جوپس کے اپ ڈیٹ آپ تک بہ آسانی پہنچتی رہے تو میں ملتا ہوں نیکس ویڈیو کرنا تب تک اپنا خیال رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ